بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ اللہ نے امامت جیسا عظیم اہدہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو عطا فرمایا لہذا آج ہم چند ایک باتیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے متعلق آپ سے کریں گے پیغمبر اسلام نے اپنے بعد جن عظیم الشان اماموں کی امامت کا اعلان اپنی حدیث میں فرمایا ان میں سے ایک امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے یہ جو بارہ امام ہیں ان کی ابتدا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ہوتی ہے اور جو آخری امام ہے وہ حضرت محمد مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ شریف اس سلسلے امامت سے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے پیغمبر اسلام کی یہ وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے اور ہمارے یہاں اہل تشیعوں کے یہاں یعنی اور اہل تشیعوں کے علاوہ مسلمانوں کے جو دیگر فرقے ہیں دیگر مسالک ہیں اور ان کی جو موتبر ترین کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے اگرچہ تھوڑا سا الفاظ میں اختلاف ہے لیکن مفہوماً یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ بارہ امام ہوں گے سب کے سب قریش سے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ ہمارے عظیم الشان عالم دین جن کا نام قاضی نور اللہ شوستری ہے جن کی قبر جو ہے وہ آگرہ میں ہے انہوں نے ایک بہت ہی عظیم کتاب لکھی جس کا نام احقاق الحق ہے اس کتاب احقاق الحق میں آپ نے سو سے زیادہر تشیعوں یعنی مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں سے اس روایت کو نقل کیا کہ شیعوں کے علاوہ شیعوں کی بات چھوڑ دیجئے ان کے ہاں تو اس طریقے کی بہت سی روایتیں اور حدیثیں ہیں یہ جو حدیث ہے یہ سو سے زیادہ مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ یقیناً فرمایا کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ بارہ امام ہوں گے اور سب کے سب جو ہے وہ قریش سے ہوں گے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ غیروں کے ہاں یہ حدیث تو موجود ہے لیکن بارہ امام موجود نہیں ہیں خدا کا شکر ہمارے یہاں یہ بارہ امام والی حدیث بھی موجود ہے اور ہمارے یہاں بارہ ام تاہرین بھی موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس ناشر عربی زبان میں بارہ کو کہتے ہیں اور ہم بارہ اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں اسی لیے ہمیں اس ناشری کہا جاتا ہے یا ہمیں امامی کہا جاتا ہے اس پہ بھی ہمیں بہرحال خوش کر رہنے کی بات ہے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ جو ہمارا دائرہ عقیدت ہے خصوصی طور پر امامت کے مطالق جو دائرہ عقیدت ہے وہ وہی دائرہ ہے جس کو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہماری ضروریت سے بارہ امام ہوں گے لہٰذا ہم جو عقیدہ امامت رکھتے ہیں وہ انہی کے مطالق عقیدہ امامت رکھتے ہیں جو پیغمبر اسلام کی نسل طاہرہ اور نسل طیبہ سے ہیں ہمارے ہاں اور غیروں کے ہاں جو عقیدہ امامت میں ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ غیروں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ امت کو اختیار ہے کہ وہ نبی موین کر لے وہ خلیفہ موین کر لے وہ نبی کا جانشین منتخب کر لے لیکن اہل تشیعوں کے ہاں مذہب شیعہ میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جس طریقے سے نبی بنانے کا اختیار امت کو نہیں ہے خدا کو ہے اسی طریقے سے نبی کا جانشین نبی کا خلیفہ اور نبی کی طرف سے امام موین کرنے کی ذمہ داری یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ امت کو اختیار نہیں ہے بلکہ یہ اختیار اللہ کو ہے یعنی جو نبی کے بعد امام ہوگا خلیفہ ہوگا وہ اللہ موین کرے گا اس کا اعلان نبی کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طریقے سے نبی تمام ایوب سے تمام نقائد سے تمام برائیوں سے تمام عیب سے پاک اور منزہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جو نبی کا جانشین ہوتا ہے جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے جو نبی کا وسیع و وزیر ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے تمام برائیوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے تیسری بات یہ کہ جس طریقے سے نبی اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے ہر ایک فضیلت میں افضل اور بہتر ہوتا ہے اسی طریقے سے جو نبی کا جانشین ہوتا ہے جو نبی کا وسیع ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے وہ بھی تمام فضیلتوں میں سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے سب سے زیادہ اولہ ہوتا ہے لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں امامِ علی رضا علیہ السلام کی فضیلت کو محسوس کرنا چاہیے کہ حضرتِ امام علی رضا علیہ السلام خلیفہ ہیں نبی کے نبی کی طرف سے جو امام ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو امت نے ان کا انتخاب کیا ہے بلکہ امام علی رضا علیہ السلام کو جو امام بنایا ہے وہ اللہ نے امام بنایا ہے امام علی رضا علیہ السلام ویسے ہی گناہوں سے پاک اور منزہ ہیں ویسے ہی تمام ایوب سے تمام نقائد سے تمام برائیوں سے پاک ہیں کہ جس طریقے سے نبی خدا تمام ایوب سے پاک تھے برائیوں سے پاک تھے اور جو ہے وہ تمام گناہوں سے منزہ تھے جس طریقے سے پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر تھے سب سے زیادہ باکمال تھے اسی طریقے سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام تمام فضائل و کمال میں سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اولہ یہی وجہ ہے کہ خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کی نشانی کو بتایا امامت کی علامت کو بتایا کہ جو کوئی بھی نبی کی طرف سے جو ہے وہ امام ہوگا یا نبی کا خلیفہ اور جانشین ہوگا وہ عام انسان نہیں ہوگا کہ کسی کو بھی امت منتخب کر لے اور وہ نبی کا خلیفہ ہو جائے کسی کی بھی امامت کا امت جو ہے وہ اعلان کر لے وہ جو ہے وہ امام ہو جائے وہ نبی کا جانشین ہو جائے وہ نبی کی طرف سے وزیر ہو جائے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا جس کو شیخ قرشی علیہ الرحمنہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ لِل امامِ علاماتِ امام کے لئے کئی ایک علامتیں ہیں جو امام ہوگا وہ صرف عالم نہیں ہوگا بلکہ اعلم الناس اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا وَحْكَمَ النَّاسِ صرف فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ اور امدہ فیصلہ کرنے والا ہوگا وَأَتْقَ النَّاسِ امام صرف متقی نہیں ہوگا بلکہ اتقن ناس اپنے زمانے میں سب سے زیادہ باتقوہ سب سے زیادہ پرہیزدار اور متقی ہوگا وَأَحْلَمَ النَّاس امام جو ہوگا وہ سب سے زیادہ اپنے زمانے میں حلم والا ہوگا تحمل کرنے والا ہوگا اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَشْجَعَنْ نَاس جو امام ہوگا جو ہے وہ امت کے لیے وہ عام انسان نہیں ہوگا اَشْجَعَنْ نَاس صرف شجا بہادر نہیں بلکہ تمام لوگوں سے شجا تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہوگا وَأَسْخَنْ نَاس صرف سخی نہیں بلکہ سب سے زیادہ امام سخی ہوگا وَأَعْبَدَ النَّاس صرف عبادت گزار نہیں بلکہ تمام لوگوں سے بہتر اور تمام لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والا امام ہوگا اس طریقے سے منصب امامت کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے واضح فرمایا اور یہ بتایا کہ امامت کتنا عظیم منصب ہے کہ ہر کوئی انسان اس کا حامل نہیں ہو سکتا اور صرف ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے صرف یہ صفات بیان کیے ہو اور جتنے بھی آئیمہ گزرے ہیں یا امام علی رضا علیہ السلام کے بعد جتنے آئیمہ آنے والے ہیں کسی کے اندر بعض صفات پائی جاتی ہو بعض نہ پائی جاتی ہو نہیں عزیزانِ گرامی بلکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے آئیمہ گزرے ہیں سب کے سب اپنے زمانے میں عالمِ زمانہ تھے سب اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے سب سے زیادہ متقی تھے سب سے زیادہ پرہزگار تھے سب سے زیادہ شجا تھے سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے اور یہ تمام فضائل و کمالات یہ تمام صفات ایسے صفات ہیں کہ صرف یہ اپنی اور ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ ہمارے علاوہ جو دیگر مسلمان ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جتنے بھی آئیمہ اہلِ بیعت ہیں ان کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو سب سے زیادہ پاکور پاکیزہ طیب و طاہر ان کی زندگی گزری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس قدر یہ عظیم و شان منصب اور اہدہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس قدر عظیم بنایا ہے اس منصب کو اس اہدے کو کہ اس تک اگر کوئی رسائی کرنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا اپنی اقل کو دوڑانا چاہے تو اس اہدے اور اس منصب کو درپ نہیں کر سکتا اپنے نظریات کے ذریعے سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا اگر اپنے انتخاب کے ذریعے کسی کو امام بنانا چاہے تو کوئی امام نہیں بنا سکتا پھر حضرت فرماتے ہیں کہ امامت ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم جیسے پاک اور پاکیزہ نبی کو تیسرے مرحلے میں جوہے وہ عطا کیا پہلے مرحلے میں جوہے وہ نبوت دوسرے مرحلے میں خلط اور اس کے بعد جوہے وہ اللہ نے امامت جیسا اہدہ حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا تھا اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا آواز قدرت آئی کہ انی جائلوں کا لنہ سے امامہ ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ کہ میرا یہ اہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر ظالم کی امامت کی نفی کر دی کہ قیامت تک جو بھی امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا وہ معصوم ہوگا محفوظ انیل خطا ہوگا وہ اچھے کردار کا مالک ہوگا کسی بھی طریقے سے اس کی ذات سے ظلم ظاہر نہیں ہوگا اسی پاک اور پاکیزہ جو ہے وہ منصب امامت اور اس عظیم الشان جو ہے وہ تاج امامت کے تاجدار ہمارے اور آپ کے آٹھنے امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم